موسیقی چھوٹے سے لے کر بڑے تک بہت ہی آسان صورت ہے اس کے کیا فضائل ہیں اس کے پڑھنے کے کیا فضائل ہیں آئیے سنتے ہیں تقیباً اس کے سات فضائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں چنانچہ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی انہوں بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کیا تم میں سے کوئی طاقت رکھتا ہے کہ ایک رات میں ایک تہائی قرآن پڑھے یہ بات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو گران گدری یعنی بڑا مشکل ہے اللہ کے رسول کون اس کی طاقت رکھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ہو اللہ حد تہائی قرآن کے برابر ہے بخاری حدیث نمبر 515 دوسری حدیث جس کے رابی عبی بن کعب ہیں روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کرا کل ہو اللہ حد فکا انما کرا صلی اللہ علیہ وسلم صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 341 کہ جو شخص کل ہو اللہ حد آخر تک پڑھتا ہے وہ اس طرح جس نے اس طرح کی اس نے بیکتے ہیں قرآن کے برابر تیسری حدیث جس کے رابیہ ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا تو وہ اپنے ساتھیوں کے نماز میں قرآن جو ہے ختم کرتے وقت سورت اخلاص پڑھتا یعنی جب قرآن ختم کر لیتا ہر رکاب میں تو ایک اس کے بعد جو ہے وہ سورت اخلاص پڑھتا جب کافلہ واپس لوٹا تو انہوں نے یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی صحابی نے اسے پوچھا کہ تم یہ کیوں پڑھتے ہو بھئی تو اس شخص نے کہا اس صورت میں رحمان کی صفت بیان ہوئی ہے وَعَانَوْحِبُّ عَنْ أَكْرَابِهَا اور مجھے یہ پسند ہے کہ میں اسے بار بار پڑھوں فَقَالَ نَبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اخبِرُهُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ مُتَفَقُنَ لَيهُ کہ اس کو بتا دو کہ اللہ تعالی بھی اسے پسند کرتا ہے یعنی اس شخص نے کہا کہ اسم رحمان کی صفت ہے اور مجھے پسند ہے کہ میں اسے بار بار پڑھوں فَقَالَ نَبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بتا دو کہ اللہ تعالی بھی اسے پسند کرتا ہے چوتھی حدیث جس کے راوی ہیں عَنیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اَنَّ رَجُلٌ قَالَ يَا رَسُولُ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم اِنِّيُحِبُّ حَادِهِ سُورَة قُلْ هُوَ اللَّهُ حَد مجھے سُورَة قُلْ هُوَ اللَّهُ حَد اس سے محبت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اِنَّ حُبَّهَا أَدْحَلَكَ الْجَنَّةِ کہ اس کی محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی سبحان اللہ بخاری حدیث نمبر سیمن سیمن فور پانچویں حدیث جس کے راوی ہیں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کیا میں تجھے ایسی صورتیں نہ سکھاؤں جو نہ تورات میں ناظر ہوئی نہ زبور میں اور نہ انجیل میں اور نہ فرقان یعنی قرآن مجید میں اتارے گی کیا کرو جب بھی تم رات آئے تو انہیں پڑھ لیا کرو یعنی صورت خلاص اور موزتین کل عوض برب الفلق چھٹی حدیث جس کے راوی ہیں سید نماز بن عناس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کا راغ کل ہو اللہ احد حتی یختمہ اشر مرات بن لہو لہو بیتن او بن بن لہو کسرن فی الجنہ کہ جو شخص جو ہے وہ کل ہو اللہ احد پڑتا ہے حتی آخر تک پوری یہ صورت خلاص پڑتا ہے دس مرتبہ اللہ تعالی اس کے لیے جو ہے وہ کیا جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں سبحان اللہ گھر نہیں میرے بھائیو محل مسلم تعالی میں یہ حدیث موجود ہے اور سلسلت صحیح حدیث نمبر فائیو ایٹ نائن ساتھویں حدیث جس کے راوی ہیں حدد ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ کے ساتھ میں ایک دن تھا آپ صلی اللہ نے ایک آدمی کو صورت اخلاص پڑتے ہوئے سنا فقارہ رسول اللہ صلی اللہ واجبت واجب ہوگی کل تو وما واجبت ہم نے پوچھا اللہ کے رسول کیا واجب ہوگی صلی اللہ آپ صلی اللہ نے فرمایا کہ الجن جنت واجب ہوگی یعنی یہ پڑھنے سے انسان جنت میں داخل ہو جاتا ہے ترمیدی حدیث نمبر ٹو سیمن نائن سیمن اور متعیمہ مالک میں بھی ہے تو میرے بھائیو چھوٹی سی صورت ہے اور پڑھنے میں اتنا وقت بھی نہیں لگتا اس لیے اس کو پڑھتے رہنا چاہیے لیکن اس کے ساتھ اس بات کا خیار رکھئے کہ کوئی بھی قرآن کریم ہے کوئی بھی عبادت ہے اس کے پڑھنے کا فائدہ ہے اسی کو ہوگا جس کا عقیدہ تفصحی ہوگا اگر شرک ہوگا تو اس کا کوئی عمل بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ نے سورت انام میں اٹھارہ نبیوں کو بخاطب کر کے فرمایا اگر یہ نبی بھی شرک کرتے تو ان کے بھی عمال زائیں ہو جاتے ربنا تکبل مننن نکنت السمیل علیم وطبع لینن نکنت تواب الرحیم سبحانہ ربکر رب العزت اما یسیفون والسلام من اللہ المرسلین والحمدللہ ہے رب العالمین